بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو یہ آپ کو ایک جو انہیں دیتے ہیں آوٹ لائن بتاتے ہیں کہ دارک روم کیا ہے دارک روم یہ ہے دارک روم اس دا دیوائیڈ این دارک روم وہ پلیس ہے جس میں کہا کرتے ہیں کہ ایک سری فلم پروسسنگ کرتے ہیں تو اس میں اس روم میں کیا ہوتا ہے دو سائیڈ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈرائے سائیڈ دوسری ہوتی ہے ویٹ سائیڈ ڈرائے سائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ is used for unloading and loading of cassette تو یہ ہو گیا ایک سائیڈ دوسری سائیڈ ہوتی ہے ویٹ سائیڈ ویٹ سائیڈ میں کیا ہوتا ہے فلم پروسسنگ ہوتی ہے safe light ہوتی ہے اور safe light کا کیا وات ہوتا ہے چھت پندرہ وات کا بلب لگتا ہے کہ اس میں کیا کرے گا کہ اس کو safe light دے گا تو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے کس طریقے سے لگاتے ہیں ڈرائے سائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کے سیٹ loading unloading اور ہنگر ہوتا ہے اور اس میں مارکر رکھتے ہیں یہ قسم کا ہوتا ہے دو ٹائپ کے تو آگے بتاتے ہیں آپ کو کہ اس میں جو کیمیکل کون سے ہوتے ہیں جو ویٹ سائیڈ ہے ویٹ سائیڈ میں کیمیکل نمبر ون ہے وہ سائیڈ ہوتی ہے دو سائیڈ ہوتی ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے ڈیولپر تو ڈیولپر کیا کام ہوتا ہے اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے کتنی اینویس میں کیمیکل ہوتے ہیں ہیڈرو کونین ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کنورٹ سیلور برو مائیڈ کرسلینٹ میٹالک سیلور دوسرا جو نمبر پہ ہوتا ہے وہ ہے سوڈیم کاربونیٹ تیسرا ہے پوٹیشم برو مائیڈ چوتھا ہے سوڈیم سل فائیڈ یہ چار جو ہیں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ڈیولپر سالویشن میں اس کے بعد ڈیولپر کے بعد کیا آتا ہے نیکسٹ آتا ہے فکسنگ ایجنٹ لیکن فکسنگ ایجنٹ کے ان بیٹوین ایک اور آتا ہے اس کو کہتے ہیں رنسنگ وارٹر تو وارٹر میں کوئی ایسا کیمیکل مکس نہیں ہے سیمپل وارٹر ہوتا ہے رنسنگ چلتا ہوا وارٹر کیونکہ اس کیمیکل کو رمو کرنے کے لیے وارٹر یوز کرتے ہیں دوسرا ہے فکسنگ ایجنٹ فکسنگ ایجنٹ میں بھی کتنے کیمیکل ہوتے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور سوڈیم تھا ہے وہ سلفیٹ اس کا کیا کام ہے کلیر ان ایکسپورڈ سلور برومائٹ کریسٹلز جو ایکسری فلم پہ ہوتے ہیں دوسرا ہے سلفورک ایسیڈ ہوتا ہے یہ نیوٹرالائز کرتا ہے کیا ڈیولپر سالویشن کو امونیوم کلورائیڈ ہوتا ہے ہارڈن کرتا ہے ایملشن کو تو یہ لاسٹ ون جو ہے سوڈیم سلفائٹ ہوتا ہے یہ فکسنگ ایجنٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے مینیول ایکسری فلم پروسسنگ تو اگر آپ کو یہ قسم کی انفرمیشن چاہیے تو ہمارے اس کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو اور بھی لیکچر آپ کو آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ بتاتے رہیں گے کیونکہ یہ آپ کو جو ہے کہ کمپلیٹ تھیوریٹیکل اور پریٹیکل انفرمیشن ملتی رہے گی thank you very much